محفل پاک محفل پاکہ علیہ السلام کی سیرت تیبہ آپ کے محاسن آپ کے خسائل آپ کے شمائل کا ذکر خیر الحمدللہ ہم کرتے ہیں یقیناً امتی کے لئے اپنے نبی کا ذکر اس کی راحت کا باعث ہوتا ہے حضرت امام مہدی الفاسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا جس کا دل میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کھلتا نہیں ہے یعنی جس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا حضور کے ذکر سے فرمایا سمجھ لینا وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے فرمایا ہو مومن اور اپنے نبی کا ذکر سن کر اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو فرمایا یہ ہو نہیں سکتا اس کا کلیجہ اور اس کے لئے راحت کا باعث جو ہے اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے یہ دراصل ہم اپنے محبوب کا ذکر اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو سکون دل کو اتمنان اور سکون جان حاصل ہو جائے آج کا موضوع سخن آپ کے علم میں ہے اطاعت و اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت یہ دونوں ذرا الگ الگ اسطلاح ہیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی اے حبیب فرما دیجئے ان کافروں سے ان مشرقین سے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتتبعونی تو پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کر لوگے یخبیبکم اللہ تو اللہ عز و جل تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا دراصل کافر و مشرق آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہنا لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور کافر اللہ کو مانتا ہے یاد رکھیے گا کافر چاہے وہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو آج جو کوئی اپنے آپ کو یہودی ڈیکلیئر کرتا ہے کوئی عیسائی ڈیکلیئر کرتا ہے تو ہمارے نزدیک آج کوئی یہودی نہیں کوئی عیسائی نہیں وہ سارے کافر ہی ہیں کیوں اس دور میں جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا سکھا جاری ہو ساری ہے قیامت تک حضور کی رسالت چلنی ہے تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں تو اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہوگا حضرت موسیٰ فرما گئے تھے کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ جب تشریف لے آئیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی پیغام دے دیا تھا کہ میرے بعد وہ تشریف لانے والی ہستی ان کا نام بھی احمد ہے وہ جب تشریف لے آئیں تم نے ان کی اتباع کرنی ہے تو آج اگر کوئی کہے کہ میں اہلِ کتاب ہوتا ہوں تو اہلِ کتاب صرف ہم مسلمان ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہودی عیسائی یہ ہونا یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں وہ چونکہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ سلام پر ایمان نہیں لاتے اس لئے وہ کافر ہیں حالانکہ کافر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کو مانتا ہے یہی کافر آئے حضور کی بارگاہ ہمیں اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ سے بڑا عصد کرتے ہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں اسے تو اللہ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اے حبیب فرما دیجئے ان کافروں سے اگر تم اللہ عزوجل سے محبت کرنا چاہتے ہو اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے فَتَّبِعُونِي مجھ محمد کی اتباع کرو یہاں اتباع پیروی کے معنے میں گویا فرمایا رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصِ قدم پر چلو اپنی زندگی ان کے نقصِ قدم پر چلالو تو فرمایا پہلے تو تم یہ کہتے تھے اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر جب تم رسول اللہ کی اتباع کر لوگے يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تمہیں خود بخود محبوب بنا لے گا پھر اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے ابھی تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو جب تم رسول اللہ کی اتباع کروگے اللہ تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا تو یہ اتباع پیروی کے معنے میں ایک ہے اطاعت اطاعت کیا اللہ نے اسی آیہ مبارکہ کے آگے فرمایا قُلْ اَتِعُ اللَّهُ وَالْرَسُولُ اے حبیب فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوُ پس جس نے روح گردانی کی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کفر کرنے والوں سے یہاں پر علماء فرماتے ہیں اطاعت کا مطلب ہے جو اللہ کا حکم آ جائے جو رسول اللہ کا حکم آ جائے اس کی پیروی کرنا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ اطاعت ہے جبکہ اطباع جو ہے وہ اس سے اگلا درجہ ہے وہاں پر حکم نہیں ہے وہاں صرف آپ نے دیکھا ہے محبوب اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو حکم نہیں ہو رہا کہ تم نے بھی یہ کرنا ہے تو اطاعت یہ ہے کہ جو رسول اللہ فرما دیں اس پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے اگر عمل نہیں کروگے اطاعت سے انکاری ہوگے تو کافر ہو جاؤگے لیکن اطباع یہ اس سے اگلا درجہ ہے یعنی آپ کو کہا نہیں جا رہا لیکن آپ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی چاہت کو دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ جس طرح کر رہے ہیں تم اس کو فالو کروگے اس کی پیروی کروگے اس کو اطباع کہتے ہیں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے اطاعت کرنے کا حکم اطاعت فرمایا اطاعت یعنی حضور کا حکم جو ہے اس کی پیروی کس حال تک ضروری ہے صحابہ کو اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جنگ موتہ کے لئے حضور نے ہمیں روانہ کرنا چاہا تو رات کے وقت حضور نے مجھے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ تم جو ہے سارے جتنا بھی کافلہ ہے اس کے تم امیر ہوگے صبح تم نے صبح جمعہ جمعہ کا دن تھا حضور نے فرمایا صبح ہوتے ہی تم نے لشکر کو لے کر روانہ ہو جانا ہے عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں حضور نے فرما دیا میں نے سنیا صبح میں نے سارا لشکر تیار کیا جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس کو سوپ دی اور ان کو روانہ کر دیا فرمایا میں نے دل میں یہ چاہا کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں میرے پاس ایک گھوڑا تھا جو تیز رفتار تھا فرمایا کہ میں جمعہ پڑھ کے وہ اس گھوڑے کے ذریعے میں اپنے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا ادھر یہ حضور کی جمعہ کی صوبت بھی حاصل ہو جائے گی اور ادھر اپنے لشکر کو میں مل جاؤں گا لیکن حضور نے فرما رکھا تھا کہ تم نے روانہ ہو جانا ہے یہ حضور کا حکم تھا یہ حضور آقا علیہ السلام کا عمر تھا فرمایا جو حکم ہوتا ہے یہ عدب سے اگلا درجہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عدب ایک دوسرا ہے حکم جب حکم آ جائے تو عدب کو ملہوز خاطر نہیں رکھتے پھر حکم کی اتباع کرتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ روانہ ہو جاتے لیکن انہوں نے اپنے دلی دل میں یہ چاہا کہ میں جو ہے ایک تو حضور آقا علیہ السلام کے حکم پر بھی عمل کر لوں گا اور دوسرا یہ کہ حضور کی صحبت بھی حاصل ہو جائے گی اب میرے آقا جمعہ پڑھانے آئے میرے آقا جب ممبر پر جلوہ گر ہوئے اچانک دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم روانہ ہو جاؤ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق میں نے سب کو روانہ کر دیا ہے یا رسول اللہ میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں یہ بھی مجھے سواب حاصل ہو جائے گا اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا تو سنیے حضور نے کیا فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اب اطاعت کی میرے آقا نے اہمیت بتلائی میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے جب فرما دیا تو فرما دیا تمہیں روانہ ہو جانا چاہیے تھا اے عبداللہ ابن رواحہ اب جوان لو سن لو وہ جو لشکر روانہ ہو گئے ہیں وہ جو صحابہ روانہ ہو گئے ہیں فرمایا ان کے عجر کو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے حضور نے مثال دی فرمایا یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے درمیان میں خلا ہے نا خالی جگہ ہے حضور نے فرمایا یہ خالی جگہ اے عبداللہ ابن رواحہ اگر سونے سے پر کر دی جائے اور وہ سونہ سب تمہیں دے دیا جائے اور وہ تم سارا سونہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو حضور فرماتے اے عبداللہ ابن رواحہ قسم با خدا وہ سونہ بھی خیرات کرنے کے بعد بھی وہ جو صحابہ سب سے پہلے چلے گئے ہیں تم ان پر سبقت نہیں لے جا سکتے فرمایا تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے میری اطاعت کی ہے میری حکم کی فرما برداری کی ہے تو حضرات زیوکار یہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت آج اللہ کے حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز پنجگالہ ادا کیا کہ رسول حرام ہے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا یہ تم پر لازم ہے اگر ہم جو ہے ان سب چیزوں کو بلا کر ہم یہ نعرے لگائیں کہ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں تو صاحب وہ یہ نعرے لگانے کسی کام کے نہیں ہوں گے آج ہم ربی الاول شریف میں گھروں کو بھی سجا دیں جو ہے ہر جگہ لائٹنگ بھی کر دیں لیکن ہم نماز کے قریب تک نہ آئیں تو صاحب اطاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کی پیروی کرنی ہم پر لازم ہے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی حدثیاں تھی جو حضور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد درجے تک پیروی اور اطاعت کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں وہ صحابی ایک گھر تعمیر کر رہا تھا جو اس وقت فخر کی علامت تھی یعنی اس میں تفخر تھا وہ بظاہر جانی جس طرح گھر بنا رہا تھا وہ ایک تفخر کی علامت نظر آ رہا تھا تو حضور جب گزرے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں بننا چاہیے بلکہ صرف اور صرف میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا یہ کس کا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں غلام کا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور نے زبان مبارک سے کچھ نہیں بولا بس میرے آقا کے چہرے مبارک سے پتا چلا کہ حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا میرے آقا چلے گئے ناپسندیدگی کا اعلان نہیں فرمایا حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرو حکم ہوتا تو اطاعت لازم ہو جاتی جو اطاعت نہ کرتا وہ کافر ہو جاتا میرے آقا نے حکم نہیں دیا صرف ناپسندیدگی کا اظہار کیا اب وہ صحابی جب آئے جو مالک تھے دوسرے صحابہ نے بتایا حضور یہاں سے گزرے ہیں اور حضور نے گھر کو دیکھا ہے تو حضور کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے اثار آئے ہیں اب اس صحابی نے ہی پوچھا نہیں کہ وہ کیا پتا کس لئے آئے ہوں گے انہوں نے قدال اٹھائی انہوں نے کہا اچھا میرے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے انہوں نے قدال اٹھائی اور وہ جتنا گھر تعمیر تھا اس کو زمین بوس کر دیا اس کا سارے کا سارا خاتمہ کر دیا میرے آقا اگلے دن جب گزرے تو دیکھا وہ سارے کا سارا ملبائی کٹا ہوا پڑا ہے حضور نے اس کے مالک کو بلائیا اور فرمایا یہ کیا کیا ہے تم نے تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو جو میرے آقا جس کو ناپسند کریں تو میں تو آپ کا امتی اور غلام ہوتا ہوں نا تو میں اس کو کب پسند کر سکتا ہوں تو حضراتِ ذیوکار ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہماری پیدائی سے لے کر موت تک کے جتنے بھی مراسم ہیں روز مرا کے ہمارے شادی کے معاملات اس کے علاوہ جتنی بھی ہم زندگی میں جتنی بھی ہم رسم و رواجات اختیار کیے ہوئے ہیں وہ آیا کہ رسول اللہ کے حکم کے فرامین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں ایک صحابی آئے بہرین سے حضور کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آئے حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی میرے آقا نے جب دیکھا انہوں نے سلام کیا میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر لیا وہ پھر اس طرف آئے حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا پھر اس طرف آئے حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا صحابہ سے انہوں نے عرض کی کہ کیا ماجرہ ہے میرے آقا مجھے سلام نہیں فرما رہے تو صحابہ نے عرض کی یہ جو تو انہیں آقا انگارہ پہنا ہوئے رسول اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے حضور نے زبان سے نہیں فرمایا کہ اس کو اتار دو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ فوراں اتارا اور پھینک دیا میرے آقا کی بارگاہ میں گئے میرے آقا نے سلام کا جواب دیا مجلس برخواست ہوئی صحابہ جانے لگے تو کسی صحابہ نے اسے کہا کہ وہ انگوٹھی چلو تیرے لیے جائز نہیں تیری گھر والی کے لیے تو جائز ہے نا اس کے لیے لیتا جا وہ پہن لے گی تو لیکن قربان جائی ہے صحابہ کس طرح میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کی اتباع میں فنا تھے انہوں نے کہا فرمایا قسم با خدا قیامت تک میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا جس انگوٹھی کو میرے آقا نے نہ پسند کیا ہے میں اس کو کبھی اٹھانے والا نہیں تو حضرات زی وقار یہ تھے صحابہ اکرام علیہ مردمان انہوں نے اتباع مصطفیٰ اور اتاعت مصطفیٰ اس حد درجے تک اپنائی ہوئی تھی اور میرے آقا سے محبت اور میرے آقا کی غلامی ان کے دلوں میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں تو انہوں نے اپنی طبیعت بھی حضور کے مطابق بدل لی تھی حالانکہ طبیعت انسان نہیں بدل پاتا طبیعت جو ہے وہ طبیعت پر جو ہے مجبور ہوتا ہے وہ کہتا محضرت میری طبیعت ذرا ہی اس طرح ہے فطرت میں اس طرح ہے بھی میں گوشت نہیں کھاتا میری طبیعت ایسی ہے لیکن صحابہ نے اپنی طبیعت بھی حضور آقا علیہ السلام کی محبت میں بدل دی تھی انس ابن مالک کو دیکھا گیا وہ نہ شوربہ تھا اس میں قدو کے ٹکڑے تھے وہ قدو کے ٹکڑے ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر وہ تناول کرتے جا رہے تھے کھاتے جا رہے تھے حالانکہ قدو جو ہے وہ روٹی کے ساتھ لیا جاتا ہے لیکن وہ قدو کے ٹکڑے جو ہے اپنے پیارے آقا کو ایک مرتبہ ایسے کرتے دیکھا تو میں اپنے آقا کی ادا کو پورا کر رہا ہوں ایک صحابی آئے وہ بدل تھے عرابی تھے زندگی میں ایک بار حضور کی زیارت کی وہ جب حضور کی زیارت کی نا تو وہ گرمی کا وقت تھا میرے آقا کی کمیز مبارک کے بٹن نہ کھلے ہوئے تھے دو تین بٹن سامنے سے کھلے ہوئے تھے انہوں نے زندگی میں ایک بار زیارت کی اب وہ زندگی بار جب بھی رہے وہ بٹن کھولے رکھتے تھے ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت یہ کیا ہے کہا میں نے اپنے آقا کو زندگی میں ایک بار دیکھا ہے میں نے جس صورت میں اپنے آقا کو دیکھا تھا میں نے اسی طرح اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے اور مجھے کسی چیز کا کوئی نہیں پتا حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں سفر پر روانہ ہے ایک درخت آتا ہے اچانک اس درخت کے ارد گرد تواف کرنا چروع کر دیتے ہیں صحابہ نے پوچھا کیا ماجرہ ہے یہ تواف کرنے کی کیا حکمت ہے کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں بس یہ اتنا پتا ہے میرے آقا ایک مرتبہ اسی درخت کے پاس سے گزرے تھے اور حضور نے اسی طرح فرمایا تھا تو میں اپنے آقا کی ادا کو پورا کر رہا ہوں مجھے اور کسی چیز کا پتا نہیں تو حضرات جی وقار یہ تھے میرے آقا کے صحاب جنہوں نے حضور کی اتباہ میں اور اطاعت میں اپنی زندگیوں کو اس حد درجے تک فنا کر دیا تھا آج ہم یہ امتی نعرہ لگائیں کہ ہم غلامی مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے لیکن اگر غلامی مصطفیٰ میں ہم حضور کی اطاعت ہی نہیں کرتے میرے آقا نے نماز پنجگانہ سے محبت کی میرے آقا نے قرآن سے محبت کی میرے آقا نے اللہ عز و جل کی معرفت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم اطاف فرمایا اگر ہم ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور ہم نعرے لگائیں کہ ہم تو غلام رسول ہوتے ہیں تو صاحب و ہمارا یہ نعرہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں متبع سنت فرمائے اللہ حضور کی تباعت عطا فرمائے